یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے ابھی ہم شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں سے کچھ لوگ جو ہے پھر نوہیرہ شیخ کی تائید کرتے ہوئے جو ان کا اپنا بیجنس دوبارہ پھر شروع کرنے کی باتیں لوگوں کو پھر بہلا پھسلا کر کے پھر ایک اور ایک نیا جال اور نیا چال لے کر کے سامنے آ رہے ہیں السلام علیکم آپا میں بھنبئی سے بول رہی ہوں اور میرا نام فاتیمہ ہے اور میرے بچے آپ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے دونوں فارق بھی ہو گئے تعلیمیں بھی حاصل کی ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہے میرے بچے تم مدرسہ بنائے بلکہ میرے بچے تعلیمات حاصل کریں اور تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ورنہ دین کی تعلیم سے میرے بچے تو محروم رہتے تھے کیونکہ آپ کی مدرسہ کی اچھی دیکھ بال بھی اچھی ہے حفاظت بھی ہے اور اچھی طرح سے کیلٹے کر ہو رہی تھی تو اسی کے وجہ سے میں ہر کوئی اپنے بچے کو دالنا چاہے گا پڑھانا چاہے گا اور اچھی ماشاءاللہ فیسلیٹی بھی بہت اچھی ہے اپنے مدرسہ کی میرے بچے پھر ہی تھی سال بر پہ شروعات میں میں جب ہی داخلہ کی میرے بچوں کا دو سال پھر ہی تھی آپ کا مدرسہ تو ایک سال میرے بچے پھر ہی پڑھتی آپ کا مدرسہ میں اس کے بعد ہی چاپ کے ساتھ جب یہ حفظہ ہو گیا اس کے وجہ سے پھر فیس وغیرہ چال ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ پھر بھی پھر لوگڈون ہو گیا تھا ابھی پھر مکمل کر دیل تعلیم بس اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ کو شکر گزاروں میں اللہ آپ کو زیادہ خیر دے اور سہی زیادہ کیا بولوں میرے بچے سے بات کرلوں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ میں اور میری بہن آپ جانگیہ تو نیتوہ تلویہ کے مدرسہ میں تعلیم آتیل کے دعویٰ کو تمکمل کر کے پارک ہوئے ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ کی تدریس بہت اچھی ہے اور ہم آتے ان مہاتل کر کے پارک ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ تعالیٰ کا بہت چکر آدھا کرتی ہوں کہ ہمیں دینے تعلیم آتیل کرنے کا موقع ملا اور آپ کا بھی آپ کے وزے سے جامیت نکتہ چل پہ ہمیں ہم پڑکا پارک ہوئے علم آتیل کے آپ کا بہت بہت چکر گزار خیزاک اللہ خیران پتہ اسلام علیکم اب میں کچھ اور ویڈیو بنانا چاہتی ہوں مطلب کچھ اور میں کچھ بولنا بتانا چاہتی ہوں آپ کا بیجنس کے بارے میں آپ ابھی واپس سے مطلب اپنا بیجنس کھڑا کر رہے مطلب رننگ میں لارے کچھ ابھی ویڈیو آیا تھا آپ کا تو ماشاءاللہ ہم لوگ بہت خوشی ہوئی اور بہت سکون مل رہا ہے انشاءاللہ وہ جلد جلد آپ کا بیجنس رننگ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی اللہ ہم لوگ جہاں اتنا دن سبر کرے بس اور تھوڑا دنہ اور سبر کرے بس یہ بیجنس چلنے لگے گی لیکن دیکھو اندوستان میں کوئی ایسا مطلب بیجنس نہیں ہے جو اتنا مطلب دھکے کھا کے اتنا مطلب اونچ نیچ کے راستے پہ جا کے کورٹ کچھرے میں ہو کے گزر کے واپس ہو بیجنس کھڑا اور چل رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے واقعی میں اللہ کی ہمارے پر بہت رحمت ہے اللہ کی ایک آجماشتی جو ہم لوگوں کو اور آپ کو اس میں سے ہو کے جانا پڑا لیکن میں بہت کہ آپ سب لوگ پڑا سکون سے رویں اور یہ بیجنس چل جائے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ دن واپس آ جائے گا سب کے گھر میں پھشی آئے گی اور میں تو آپ کا شکر گزاروں جو یہ بیجنس کے لئے بہت زدو زیاد کے محنت کے اور کورٹ کے سکچے رہی یہ سب نہ ان کے لئے نہیں تاکہ ہم لوگوں کے لئے ہی وہ وہاں تک پہنچے وہاں تک لڑے ان لوگوں سے مطلب اپنا ہمارا حق لینے کے لئے ہمارا امانت ہم تک پہنچانے کے لئے بہت زدو زیاد کی آپا رضا خیل اللہ خیر آپ کو بہت بہت شکریہ آپ چلارے بہت شکریہ ہم لوگ بہت لوگ کو سکون ملے گا بہت لوگ کو رات ملے گی دکھو ہم تو عورت ذات ہیں جو کماتے نہیں کرتے نہیں ہم گھر بیٹھتے ہیں آپ جیسے اس طرح کی بجنس چلانے سے ہماری روزی روٹی اور ہم لوگ کو ایک آثرا بن جاتا بننا تھا لیکن خیر اللہ انشاءاللہ دیر سہی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گئے ہم لوگوں بھی تقلیم پریشانی میں زینلہ پڑا دیکھنا پڑا انشاءاللہ بھی چالو ہو جائے گا اللہ چاہا تو ہماری پریشانی ان کی باتیں تب سچ ہوتے ہیں تب کہ ان کی باتوں پہ احتبار کب کیا جا سکتا ہے ہاں اگر یہ پیسے دے دیتے ہیں سب کے تو پھر یہ اپنے وعدوں میں اپنے باتوں میں سچے نکلیں گے جتنے لوگوں کا پیسہ لیا ہے انہوں نے ابھی تک واپس دینے کا نام نہیں ہے اس کا کوئی چرچہ نہیں ہے کتنے دھیوے کے ساتھ آرام سے اتمنان سے وہ بیٹھی ہوئے ہیں پھر نئے لوگوں کو بھسانے کی جو ہے ایک چال رچی جا رہی ہے کہ کوئی بلی کا بکرا بن جائے اور ہمارے جو ہے دھوکے میں آ جائیں پھر اس کو ہم جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کتنی شرمناک بات ہے جبکہ جتنے لوگوں کا پیسہ وہ لیے ہیں اب تک واپس دینے کے لیے نہیں ہے کوٹ کچھری کے طرف دکھاتے ہیں جو کمپلینرز ہیں ان کو آپ کوٹ کے چھری دکھائیے جو نان کمپلینرز ہیں یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نوہیرہ شک جیل سے آئیں گے تو پیسے دیں گے جیل سے آئیں گے تو پیسے دیں گے ان کو نہ تو پیسے مل رہے ہیں نہ تو ان کو تسلی ہو رہی ہے پھر جو ہے دوسرا دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں انسان کے جو ہے جہالت کی بھی ایک حد ہوتی ہے انسان کا جو ہے دھوکے بازی کی بھی ایک حد ہوتی ہے اتنا کھلے عام اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے بندوں کا ڈر تو چھوڑیے حکومت کا ڈر تو چھوڑیے کم اس کم اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے باز آ جائیے آپ ابھی آپ کے بعد جو پیسہ ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہے اگر آپ اس وقت جو ہے اپنے دل کے طرف دیکھئے یہ جتنے لوگوں کا پیسہ لے کر کے سیاست میں اور اپنی ذاتی کام کرنے کے لئے آپ سوچ رہے ہیں جو آپ کے جو ہے شان کی جندگی شاہی جندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں کسی اور کے ہے آپ اگر اس وقت دے دیتے ہیں ان کے پیسے تو آپ بریوز ذمہ ہیں لوگوں کے پاس بھی اللہ کے پاس بھی جن انویسٹرز کا آپ پیسہ لیے ہیں وہ پیسہ تو آپ کے پاس رکھنے والا نہیں ہے اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی میل ہے ذرا سے بھی دھوکہ دینے کی کوشش آپ کر رہے ہوں گے نا تو آپ کے پاس آپ کے اردگرد آپ کے اطراف اقناف جو آپ کی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے آپ کا وہوا کہتے ہوئے آپ کے پھیجے پھیجے گھومنے اور پھرنے والے اور یہ سیاست کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو نوچ کھائیں گے ان پیسوں کے لیے پھر ان بیچاروں کے پیسے آپ مجبور ہو کے ان سب کو بانٹنا پڑے گا ان سب کو دینا پڑے گا جس کا حساب اللہ کو دینا ہے یہ تو ان لوگوں کو آپ تکلیف پہنچائے ہیں پھر اپنے ذات پر تکلیف پہنچائے ہیں لیکن اس کا پیسہ جو بھی کھائے گا ایک روپیہ بھی جو بھی کھائے گا وہ آزاد نہیں رہے گا اس کا خاندان بھی آزاد نہیں رہے گا اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی جو بھی انویسٹرز کا پیسہ کھانے کی جو بھی کوشش کرے گا نا یا آپ ہو آپ کے ذریعے سے کوئی بھی اس کا ایک روپیہ بھی تو وہ کبھی بھی سک اور چین سکون سے جندگی جی نہیں پائے گا ایک پل کی بھی نیند اس کو صحیح نہیں آئے گی پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں وہ ملوث ہو جائیں گے کیا ان کا حال بنے گا کیا ان کا حشر بنے گا اللہ ہی بہتر جانے اس لیے یہ پیسے آپ کے نہیں ہے اس کے حق دار آپ نہیں ہیں آپ کی ساتھ پھرنے والے نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کی جھوٹی تاریخ کرنے والے ہرگز نہیں ہیں آپ کے دلال تو ہرگز نہیں ہیں لیکن اس وقت آپ ان سے بچنے کے لیے ان کو پیسہ جو ہے نہ دینے کی کوشش میں اگر ہیں آپ تو یاد رکھئے کہ آپ کو لوگ نوچ کھائیں گے ذرا سا لیں اس لیے کہ ذمہ دار وہ ہے وہ جانے نویرہ شیخ صاحبہ یہ بالکل نامناسبی بات ہے نہ آپ کی آخرت کی لیے اچھا ہے نہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کی آخرت کی لیے اچھا ہے نہ تو ان مجلوموں کی دنیا کی جندگی گزارنے میں جو دشوار سامنے آتے ہیں نا ان دشواریوں کو سامنا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے مجلوم اللہ کے سامنے یہ بار 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 اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ سمل جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان قریب بیچارے جو مجلوم ہیں جو انویسٹر ہیں پیسے لگائے ہیں ان کے طرف سے اللہ کہہ یہ اللہ کے طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے آپ کے ذہن کو دھویا جا رہا ہے آج آپ کے لئے موقع ابھی بھی ہے اگر آپ سمجھ جا سکتے ہیں تو آپ کے لئے مبارک باد ہی ہے ان لوگوں کے پیسے واپس کر دیجی وہ پیسے رکھنے والے نہیں ہیں اگر ان لوگوں کے پیسے ہی واپس دے دیتے ہیں تو یہ ان کو بھی چین و سکون ملے گا ان کی مستقبل بھی بن جائے گی ان کی اولاد کی زندگیاں بھی بن جائیں گے اور آپ کی بھی آخرت صحیح رہے گی دنیا میں بھی آپ پاک صاحب بن کے جا سکتے ہیں اللہ کے پاس ورنہ تو دیکھو کہ ابھی بھی وقت ہے اس لیے کہ ابھی بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ پیسے لے کے گھومیں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ کوئی جو ہے ابھی تک تو کوئی دنیا سے چلا چلے گئے ہیں دس لاکھ بھی دیں گے نا دس کروڑ بھی دیں گے نا یہ برابر نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ان کا جان واپس نہیں آئے گا جو چلا گیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آج نہیں تو کل نوہیرہ دیں گے اسی امید لگا کر بہت سارے لوگ امید چھوڑ دی ہیں بہت سارے لوگ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو نوہیرہ شیخ ان بیچاروں کے اخیدے کو مت بگاڑ کبھی یہ کہہ دیں گے نا کہ یا اللہ تو کیا کر رہا ہے تیرے پاس کہاں انصاف ہے تو پھر اللہ کے انصاف پر الزام لگانے والی آپ رہیں گی یہ گناہ ان پر نہیں ہوگا تم پر ہوگا تو دوستوں کہ ہر حال میں ہم یہ دعا مانگیں کوشش کریں کہ کسی بھی طرح نوہیرہ شیخ کے دل میں یہ بات آ جائے یہ رمضان کا مہینہ ہے ان کا دل نرم ہو جائے اور سب کے پیسے واپس کر دے ورنہ تو یہ ہماری کوشش تو زاری رہے گی جو جتنے باتیں جو ہے نوہیرہ شیخ کو پوچھنا تھا کہنا تھا میں نے کہہ دیا اور بہت سارے باتیں ہیں جو ترتیب ہے طریقہ ہے ایک حساب سے ان کا ایک فانڈیشن ہے چل رہا ہے وہ چلا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کامنٹس میں بولتے ہیں کہ بھئی یہ سوت پونے ایسا کرتے ہیں بھئی ایسا کرتے ہیں یہ چھوڑی ہے اب وہ جو باتیں بولتے ہیں ان باتوں کو آپ سنیے آپ کو کوئی زبر نہیں ہے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے زور کرنے والا آپ پر کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے آپ کو کھینچ کر لے جانے والا نہیں ہے آپ کی رضا مندی سے کام ہوگا اب تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں جو مددے اٹھا رہے ہیں جو ان کو سوالات کر رہے ہیں یہ بلکل مناسب سوالات ہیں ان کا فیصلہ ہونے کا وقت آئے گا تو یہی سوالات ان کے سامنے کیا جائے گا ان سوالات کا جواب وہ دے نہیں پائیں گے بلکہ ان کے سامنے پیسے لاکے رکھنا پڑے گا اور پیسے لاکے رکھیں گے انشاءاللہ وہ دن بھی خریب ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ سے اور جو کچھ بھی سوت پونے صاحب وہ باخیدہ جو ہے اپنے محنت میں لگے ہوئے ہیں بچارے رات کے ایک بجے دو بجے جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اللہ تعالی جو بھی ہے وہ ان کے محنت کو قبول فرمائے اللہ تعالی ان کو شیطانی وسوسوں سے نفس کے وسوسوں سے اللہ بچائے اللہ تعالی ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے وہ اپنی محنت میں آگے بڑھتے ہوئے مجلوموں کو ساتھ دینے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے یہ کچھ باتیں پھر سے انہوں نے دوہرایا ہے یہ سوال کی طور پر بار بار ان مددوں کو اٹھانا ہے ان سوالات کو ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ذہن تازہ رہے ان کو یاد رہے کہ ہم کو ان سوالات کا جواب دینا ہے تو سنیے آپ ان کی پوری بات جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے من میں جو بھی ہے وہ کمنٹ کے روپ میں بتا سکتے ہیں اور اس فانڈیشن سے جننے کے لئے کوئی آپ کو زبردستی نہیں کرتے ہیں آپ ان سے بات چیت کرنے کے بعد آپ کو اتمنان لگا آپ ان کے ساتھ ٹرائول کر سکتے ہیں تو کیجئے انشاءاللہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ مفلسانہ انداز سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ خبول فرمائے کہ اللہ سب کی محنتوں کو خبول فرمائے کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا ایک نہ ایک دن یہ پوری محنت کا بدلہ ایک شکل ایک روپ بن کر کے انشاءاللہ رزیز آپ کے دلوں کو اتمنان پہنچائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ہو میں سعود پاو نے فیوچار کنسنسنس فانڈیشن کے پریسیڈنٹ کی احسیت سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ تمام انویسٹرز کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گا دیکھئے ہماری یہ جو فانڈیشن ہے یہ نوہیرہ شیخ کے کمپنی کو پونزی سکم نہیں مانتی ہے اور ہمارے فانڈیشن کے جتنے بھی بورڈ ویمبر سے ذمہ داران ہیں انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پبلک نوہیرہ شیخ کی کمپنی کے تعلق سے کوئی پونزی یا اس طرح کی غلط بات کرے ہم نوہیرہ شیخ کی کمپنی کو ایک جنوین کمپنی مانتے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی کمپنی واقعی میں بزنس کر دی تھی لیکن ہماری فانڈیشن فیوچر کنسنسس فانڈیشن ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ دو ہزار اٹھرہ میں جب انہوں نے دو سو چوبیس سیٹس پر الیکشن لڑا تو انہوں نے جو انویس ٹرز کا پیسہ تھا اس کو الیکشن میں یوٹیلائز کیا ہزاروں کروڑ روپے الیکشن میں پھوک دیئے گئے اسی لئے انہیں پیسوں کی ادائیگی میں دکت ہو گئی اور پھر انہوں نے ساری چالے چلی transaction limitations اور نہ جانے کیا انہوں نے بہانے بنائے پیسوں کی ادائیگی میں کیوں ناکام رہے اس کا نوہیرہ شیخ کے پاس کوئی جواب نہیں کسی دلال کسی ایجنٹ کسی سپورٹر کے پاس کوئی جواب نہیں نوہیرہ شیخ نے بہت چالاگی سے ایک کام کیا جب یہ ارسٹ ہوئی تو اس نے اپنے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو پروٹیکٹ کیا اپنے ایمیز اور ڈی ایس ایز کو پروٹیکٹ کیا اپنے دلالوں کو اپنے سپورٹرز کو اس نے پروٹیکٹ کیا اور سارا جو ڈی ایمیز تھا وہ اپنے اکیلے کے اوپر لے لیا سارا کچھ اس نے کہا جو بھی ہے مئی ہوں سنگر آتھرٹی ہوں تو اس سے اس کے ایمیز ڈی ایس ایز ایمیز ڈی ایس ایز دلال سب محفوظ ہو گئے اور پھر ان ایمیز اور ڈی ایس ایز نے انویسٹرز کو مزگائٹ کرنا شروع کرا گمراہ کرنا شروع کرا کہ نہیں یہ سب اویسی کی سازیش ہے آپا کے خلاف سب چالے چلی جاری ہے آپا پیسے دینا چاہتی ہے آپا کے پاس پیسے ہے آپا دے گی آپا دے گی آپا دے گی آج ڈیٹ تلق کے نوہیرہ شیخ اپنے کمیٹمنٹس میں پوری نہیں اتری ہے 2021 میں انہوں نے کہا تھا کہ اگسٹ سے بزنس شروع ہوگا 2022 جنوری میں پروفٹس آ جائیں گے 2024 مارج آگیا پیسوں کا کوئی تھا پتہ نہیں تو آپ لوگ سوچو کہ اس بندی کا اس نوہیرہ شیخ کا گیم پلان کیا ہو سکتا ہے اب جو یہ لوگ دوبارہ انویسمنٹ لینے کی بات کر رہے اس میں یہ لوگ کیا کر رہے کہ جو پرانے انویسٹر سے انہوں نے درخینار کر دیا جنہوں نے کوئی کمپلینڈ نہیں گری جنہوں نے ایسے فیو میں کلیم نہیں کیا کہ ان کو کوٹ کے آرڈر آنے کے بعد ان کا دیکھا جائے گا ان بیچاروں کا کوٹ کے آرڈر سے کیا تعلق ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہم نے تیسرا نوٹس نوہیرہ شیخ کو بیجائے اس کا بھی کوئی جواب نہیں پہلے بھی دو نوٹس ہم نے بھیجے کوئی جواب نہیں ہم ان کے ادارے سے ہماری جب بات ہوئی تو ہمیں یہ ہی بتایا کہ معاملہ کوٹ میں جو کوٹ کے دروازے پر جو آپ لوگوں کے ساتھ سبر کر کے بیٹھے ہوئے ان کا مسئلہ ہے ٹیکسٹائل فوڈ دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ کی جو پروفیٹ ڈکلیریشن ہوئے وہ پیسے کہاں پر ہے بھئی وہ پیسے کہیں تو ہونے چیئے اس کا کسی کے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہے وہ پیسے کہاں چلے گے یہ پر اس بات سے ایک بات بلکل صاف ہے کہ پیسوں کو ہیلیکشن میں اڑایا گیا ہے اور ابھی میں یہ عورت یہی اسی فرات میں ہے کشمیر کے دولے کر رہی اور نجانی کتنے سٹیٹس کے دولے کریں گے اپنی سیاست پر یہ اتنا پیسہ خرچہ کر رہی لاکھوں کروٹو روپیہ خرچہ ہو رہا ہے لوگ اور ہزاروں انویسٹرز کو انہوں نے گمراہ کیا آج اس ایسوسییشن کا زمینی سطح پر کوئی وجود نہیں ہے ہماری ایسوسییشن نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہم نے آزاد میدان میں پروٹیسٹ کیا ہم نے ممراہ میں ریلی نکال دی بھلے ہی ہماری ممراہ کی ریلی پارٹی کو ایکسپوس کریں گے اس کی کمپنی کو ایکسپوس کریں گے کہ کیسے لاکھ زندگی آج تباہ اور برباد ہو چکی ہے دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ کے پروفیٹس کہاں گئے دو ہزار اٹھرہ کے گولڈ سکم کے پروفیٹس کہاں پر گئے اس کا کوئی ان کے پاس ہزار کتاب نہیں وہ پیسہ کہاں پر ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اصد 29C وہ پیسہ چوری کر لے اصد 29C فائر کروا سکتا ہے کس کروا سکتا ہے اصد 29C کچھ اور دوسری legal کاروائی کر سکتا ہے دھمکی دے سکتا اس سے زیادہ 309C کیا کر سکتا ہے کیا اس 309C ان کے پیسے چوری کر سکتا ہے کیا اس 309C کے پاس ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے ایٹی ایم کار کٹ تھے جو اس نے ویڈرول کر لیے کئی چیک تھا جو اس نے پرسل اکاوڈ میں ڈیپاؤزٹ کر دیا کہاں گئے وہ پیسے کہاں نہیں ہمارا کیا تعلق ہے آپ کے مسئلے مسائل ہے ہمارا تعلق صرف ان سکیم سے ہے جن پر ہم نے پیسہ لگایا باقی آپ کے مسئلے مسائل ہے آپ کے پالٹی پر پیسہ لگا تھا انہوں نے پیسہ سکیم پر لگا تھا جن کے آپ پیس دیکلیر کر چکے اور آپ ملتظم ہو پیسے دینے کے لئے ہم نے آپ کو نوٹیز بھیج ہے آپ کو اس نوٹیز کا جواب دینا ہوگا نویرہ شیخ میڈم اس مسئلے کو لے کر ہم بیرون ممالک کی میڈیا کی مدد لینے والے ہم اس مسئلے کو تمام میڈیا پر ہائلائٹ کرنے والے بھی لیجئے اور ہمارے جتنے بھی میمبر ہم سے جڑے ان کے پیسوں کی آپ آئے کی کی جی اس بات میں انویسٹرز کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیسوں سے الیکشن لڑا گیا اور ابھی بھی یہ چاہے تو پیسے دے سکتی ہے اس کے پاس تمام وسائل تمام ذرائع گلین میں گولڈ ہے ان کے پاس ہزاروں کروڑوں کی پروپرٹیز ہے یہ ان پروپرٹیز کو زمین جائدادوں کو بیچ کر انویسٹرز کو کلیر کر دے بات ختم ہو جاتی ہے ایک نویرہ شیخ کا برباد ہونا بہتر ہے لاکھوں مسلمانوں کے برباد ہونے سے لاکھوں پریواروں کے برباد ہونے سے زلط کی زندگی جی رہے لوگ جو لوگ بہت اچھے اسٹیٹس کے مالی تھے جو مالی طور پر بہت مضبوط تھے آج بھیک مانگ رہے فقیر بن چکے اور یہ جو آپ کے کریمنال ایمیز اور ڈی ایس ایس یہ آپ کی کمپنی کو اس طریقے سے ریپریزنٹ کر کے پیسے نکالا کرتے تھے انویس سے کہ یہاں پہ لاک پہ اتنا ملے گا اتنے پہ اتنا ملے اتنے پہ اتنا ملے اگر آپ کے ایمیز اور ڈی ایس ایس اگر ان انویس کو بتایا ہوتا کہ یہ بزنس ہے اگر آپ کے بس دس لاک ہے 20 25 50 پچاس ہزار لگاؤ یہاں پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے یہاں لوس بھی ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے تو بات اور پہلی بات تو ہم لوس کی بات کرنا بھی نہیں چھے کیونکہ لوس تو ہوا ہی نہیں ہے تمام سکیمز میں پروفیٹس ڈکلیریشن ہوئے اور ان پروفیٹس کی ادائیگی کی آپ ملتظیم آپ کو دینا پڑے گا آپ کو پروفیٹس دینے پڑیں گے جن اسکیمز کے آپ نے پروفیٹس ڈکلیریشن کرے تھے نویر شیخ میڈم آپ کی وجہ سے لاکھوں زندگیہ تباہی کی قدار پڑے اور تباہ ہو چکے لوگ اسکیشن سے جڑنا چاہتے وہ ہمارے اسکیشن کے جنرل سیکریٹری عمران شیخ سے کانٹیک کیجئے 7666 80 5194 7666 80 5194 پر آپ کانٹیک کیجئے اور ہماری اسکیشن سے جڑی دیکھئے نویر شیخ کا گیم پلان یہی ہے کہ لوگ اسے 5 میں کلیم کرے لوگ کوٹ کوٹ کھلتی رہے گی اور لوگوں کو سالوں سال لٹکاتے رہے گی اپنی پروپرٹیز دیرے دیرے بیچتی رہے گی اور اپنی پولیٹکز کرتی رہے گی 224 سیٹس پر انہوں نے الیکشن لڑے گا اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنائی اور انہوں نے جو کھرچہ کیا جو پیسے کا میسیوز ہوا اس کی وجہ سے آج کتنے لاکھوں لوگ تبا اوگر باد ہو گئے آپ کشمیر کے دورے کر رہے ہو آپ کون کون سے سیٹس کے دورے کر رہے ہو اتنے سب دورے کرنے کے لئے اور آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز جو آپ کر رہے ہو یہ کروڑوں روپے کا خرچہ آپ کر رہے ہو لیکن لوگ آج تڑپ رہے رو رہے بلک رہے ان کا آپ کو احساس نہیں ہے future consensus foundation نے آپ کو third notice بھیج اور اس میں تمام اپنے سوالات رکھے آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو ہماری foundation کے ساتھ cooperate کرنا ہوگا اور آپ اگر نہیں بھی کریں گی ہماری کاروائی جاری رہے گی ہمارا کام جاری رہے گا اس دن تک جاری رہے گا جب تک ہماری foundation سے جڑے ہوئے ایک ایک میمبر کے پیسے کے ریکاوری نہیں ہوتی ہے جو کوئی بھی جڑنا چاہتا ہے ہماری فانڈیشن سے میں نے نمبر بتا دیا اور ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا ہوں آپ عمران شیخ سے کانٹیک کیجئے السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جو کچھ وہ بتائے ہیں تو بلکل یہ مناسب سوالات ہیں ان سوالوں کا جواب دینا نوہرہ شیخ کیلئے ضروری ہے کہ نوہرہ پورا ہم اسی طریقے سے نوہرہ کو شمجھاتے رہیں گے تاکہ ان کا دل جو پتھر بنا ہوا ہے وہ نرم ہو جائیں موم ہو جائیں ان مجلوموں کا پیسہ واپس کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ